اسلام علیکم جی میں ہوں تیر شد امیر اور میرے ساتھ نئی وزیر صاحب بلکل اس طرح ہیں جیسے پی ٹی آئی میں امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور عید کی فلمیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے عید کی فلمیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے کپرا خان کیسی لگتی ہے آپ کو کپرا خان اچھی آٹسٹ ہے ماشاء اللہ نہیں لیکن یہ دیکھیں میں بھی کپرا خان مجھے بھی بڑی اچھا ہے مدو بالا ہیرو ان ہوتی ہے بابرا شریف ہیرن ہوتی ہے دیپکا پہلے ہیں وہ آڈینس کپرا کی نہیں ہے کپرا کی آڈینس جو ہے وہ سیرو زیرو فیگر والی ہے مجھے لگتا ہے تو کپرا کو تو یہ یہ سیچویشن تو مجھے آپ چاہت سرور میر کیوں پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں میوزک کرنا دا ہوں موسیقی جا رہے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کر رہے آپ کو پتا ہے اتنے بڑے نام ہیں ہمارے پاس ظلفکار علی صاحب ہیں ایم مرشد صاحب ہیں جو اس وقت فلم کے سینئر لوگوں میں رہے ہیں اوستی کاریر ہے نا زاہر علی بگا بھی تو میوزک کی بچہ ہے وہ گھر والوں کا بچہ ہے نا جی وہ کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر دا پتی جا دے نہیں گا تافو صاحب دا پتی جا ہے میرا ساتھ لوگے میں ساتھ لوگے میں ساتھ لوگے میں ساتھ لوگے میں مہدار سرور میر اور میرے ساتھ نائی وزیر صاحب بلکل اس طرح ہیں جیسے پی ٹی آئی میں امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور اید کی فلمیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے اور پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ آپ کو پتہ ہی ہے ہم ویسے ان کو حفظ مراتب اور نام لیتے ہیں فلموں کا کہ عمرو یار فلم کے ڈریکٹر عظر جعفری سا اور اس کی کاس میں علی کازمی فرحان تاہر حمزہ علی عباسی ہمارے فیورٹ اور پھر منظر سے بھائی پھر سنہ سنہ بھی ہماری دوستی بڑا لمبا چوڑا ان کے ساتھ ہمارا ساتھ ہے سنم سعید بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں اور ایک پھر فلم نابالغ افراد رہی جس میں نبیل قریشی نبیل قریشی عید سپیشلسٹ ڈریکٹر ہیں جیسے کبھی ہمارے آہ فلم انڈسٹری میں حیدر چوہزی صاحب ہوتے تھے ہسنہین صاحب اور عید کی ریس میں ضرور سودی بٹھ اور اسی طرح پرویز رانہ صحیح نور صاحب کی بھی فلم کرتی تھی کوالی فائی اور ظہر ظہور گلانی صاحب اٹھائیاں نہ مینہ تھے اٹھائیاں بنانی فلم نتیاں تھے نتیاں تو اسی طرح نبیل قریشی کی بھی جو فلم ہے اس میں آشر وجاہت عرفان موتی والا اور سمر جعفری یہ لوگ تھے ایک فلم بھیڑیا دی ہنٹر شہدار بلہ صاحب کی اس میں صدرہ نور شفقت چیمہ صاحب شہر یار چیمہ شہر یار چیمہ ان کے بیٹھے اور یہ فلم اس پہ بات کریں گے خاص طور پہ اور پھر ابھی فلم گوھر ممتاز اور کبرہ خان کی فلم اور گوھر جو ہے ممتاز اس میں ڈیبیو کر رہے ہیں کیا انہوں نے اور ڈائریکٹر اس کے اسد ممتاز اور اسی طرح کوئی فان اور فلم بھی تھی ان کو وہ بھی انہوں نے بھی اپنا شیئر وصول کیا لیکن بات یہ ہے نعیم بھائی اور میر ڈراکیز دیکھنے والے کہ اس میں کوئی فلم کوئی اچمبہ نہیں دکھا سکی کوئی ریکارڈ نہیں بن سکا جیسے دو سال پہلے مولا جٹ فلم ریلیز ہوئی تھی تو اس کا بعد میں جو گراف ہوا وہ ساڑھے تین کروڑ رپیہ اس نے بنایا اور بہت سارے اپلاز پوری دنیا سے وصول کیے لیکن اس طرح سے اس میں مولا جٹ میں اس کا انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا جو ایکسپیکٹیشنز تھیں فلم کی وہ اتنی ہائی ہو گئی کہ عام چھوٹا پروڈیوسر اور چھوٹا ڈائریکٹر جو ہے چھوٹے سے مراج جن کے پاس مسائل نہیں ہوتے تو وہ فلمیں بنی نہیں سکیں اب فلمیں بن رہی ہیں شہزاد رفیق بنا رہے ہیں ہیر رانجا اور اور فلمیں پائپ لائن میں ہیں لیکن نہیں بھئی کوئی تماکہ کوئی اس طرح نہیں ہو سکے جیسے وجہد اتری صاحب کا آپ کو یاد ہے ایٹیز میں پانچ یا چار فلمیں ریکارڈ ہے وجہد اتری صاحب کا ایک ایورج پنجابی فلم میں ہمارے ہاں سات گانے ہوتے تھے وہ سارے نور جہاں کے میڈم نور جہاں کے کیونکہ جب سلطان ریج صاحب کا دور آیا تو میل آہ بند ہو گیا گانا بند ہو گیا جیسے وائد براد صاحب پہ گانے پکچرائز ہوتے تھے شاہد صاحب پہ ہوتے تھے ندیم صاحب پہ ہوتے تھے محمد علی صاحب پہ ہوتے تھے اسی طرح پنجابی فلموں میں اجاز صاحب پہ ہوتے تھے حبیب صاحب پہ ہوتے تھے تو یہ جب میل ڈومینٹنگ فلمیں آئیں تو اس میں فیمیل ہی ملکہ ترنہ نور جہاں کا تو وجہت اتری صاحب کا اٹھائیس گیتوں کا ریکارڈ ہے اور مجھے یاد ہے اس عید پہ بکشی وزیر صاحب کی بھی فلم ریلیز ہوئی تھی ملے گا ظلم دا بدلہ بٹی پکچرز کی کیفی صاحب کی تو وہ کیا ہوا تھا میرے خلی انجمن کو بہن بنا دیا تھا چیہا تھا ایسا ہی ہوا تھا بیسکلی شروع میں پہلے ویک میں جو ملے گا ظلم دا بدلہ اس کا بزنس بہت اچھا رہا اس کے بعد آہستہ آہستہ اس فلم کا بزنس کم اور یہ تین چار فلم جو ہیں یہ بہت رائز کر گی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان فلم کا میوزک وجہت اتری صاحب نے بہت اچھا میوزک دیا تھا اور وہ میوزک جو ہے وہاں میں آہستہ آہستہ مقبول ہوا اور اس طرح مقبولیت کو چھو گیا کہ ماشاء اللہ تو یہ گانے یاد ہے تو جو میرے میشہ گول رہے ہیں شیر خان تھا جی جی پھر رویے سونے دیا کنگنا سعودہ اکو جیا جی جی اس کے تو شاعر تھے نا وہ اپنے حضین قادری صاحب حضین قادری صاحب تھے جی وجہ صاحب نے بتایا تھا یا معرسل دھیانوی تھے نہیں سر وجہد اتری صاحب کا یہ میں نے انٹرویو سنا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ انکو بری کرامت کرے بہت بڑے موسیقار تھے انہوں نے یہ کہا خیل صاحب نے بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے حضین قادری صاحب کو جا کر بتایا کہ جگہرج ہیں پیدا پیدا ہوا ہے تو اس کے گولڈن بھال ہے تو انہوں نے کہا حضین قادری صاحب نے ایک صحیح لکھ کر دی کہ سونے بھال ہے تو میں نے کہہ رہے ہاں май حضین قادری صاحب نے کارے جیج لکھ دی کہ اچھا سونے بھال ہے تو انہوں نے صحیح لکھی کعلم دیا کانگنا ص 1997 идکو جیا دل لzelہنا دیل لیا نا موسیقا ذی کنگو جیا دل� That's چند وریام کے اندر وہ گانا دیا اور وہ گانا سپر ایٹ گانا صاحب اتوا اچھا یہ بتائیں کہ فلمیں تو اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں کم اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن ہماری فلم کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے کہ لوگ وینیوں پہ سینما پہ نہیں آ رہے تو آپ کو آپ فلم کرٹک بھی ہیں یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہماری فلمیں دیکھی جارہی ہیں سر یہ فلم کا جہاں تک تعلق ہے لوگوں کا آنا اور فلم کو دیکھنا آج کل کروڑوں میں فلم بنتی ہے اور اس کی جو انکم ہے وہ لاکھوں میں بھی نہیں وصول ہو پاتی اس کی وجہ ہے جو میں نے ریسرچ کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی سیگریگیشن ہے آپ کی ایک نومک سیگریگیشن جو ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر بڑی واضح ہے سٹیپس ہیں ایک آپ کا سی انکم گروپ ہے ایک بی انکم گروپ ہے ایک بی پلاس ہے ایک ایک اے اور ایک اے پلاس گروپ ہے اب ان سب کو سب کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم فلم بناتے ہیں کہ یہ سب لوگ آئیں اور فلم دیکھیں اور ہمیں اس کا ریوینیو آئے فلم کا اب جو ہمارا سی انکم گروپ ہے اس کے پاس وہ کارخانہ میں کام کرنے والا مزدور ہے کسی دکان پہ کام کرنے والا مزدور ہے ریڈی والا ہے یہاں وہ کوئی ٹھیلے والا ہے اس بندے کو دس سو روپے کے اندر تین سو کروڑ کی فلم ہمسایہ ملک کی ہو یا کوئی انگلیش فلم ہو وہ اس کو دس سر وے میں مل جاتی ہے جو وہ اپنے موبائل کے اندر لوڈ کروا لیتا ہے اب وہ دس سر وے کا وہ موبائل رکھ کے جب تک اس کا کسٹمر نہیں آتا وہ اپنے سامنے رکھ کے وہ فلم دیکھتا ہے جس میں وہ اپنے کام پہ بھی موجود ہوتا ہے وہ پیسے بھی نہیں خرج کر رہا ہوتا فری میں اس کو فلم انٹرٹینمنٹ بھی مل رہی ہوتی ہے اور ٹاپ کلاس فلم جو تین سو کروڑ کی فلم ہے وہ بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے اس کے بعد ہمارا بی انکم گروپ شروع ہوتا ہے تو بی انکم گروپ وہ ہے جس کے گھر میں کیبل آتی ہے وہ اپنے گھر میں کیبل کے اوپر فلم دیکھتا ہے اس کو اچھے اچھی فلمیں کیبل پہ مل جاتی ہیں وہ وہاں پہ سیٹسفائے ہے بیکوز ہی کینٹ افورڈ فلم جو ایک ہزار پے کی ٹکٹ ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتا وہ نہیں آتا تیسری ہماری جو کٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے اے انکم گروپ اور اے پلس اے انکم گروپ جو ہے اس کے پاس نیٹ فلکس کی سولت موجود ہے وہ اس کے اوپر فلم دیکھتا ہے نیٹ فلکس پہ اس کو اچھے اچھے سیسان اچھے اچھی فلمیں مل جاتی ہیں اس کو اپنے گھر میں چند سو روپے کے عوض وہ رام سے مل جاتی ہیں پاکستان میں یہ بھی بڑا رواج ہے کہ دوستوں سے باہر جو دوست آپ کے سٹل ہوتے ہیں ان سے کوڈ لے لیا جاتا ہے ان سے نیٹ فلکس کا اور یہاں بیٹھ کے وہ تو خیر بند ہو گیا ہے وہ انہوں نے ستر ہزار سے زیادہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ کینسل کی ہیں بند کی ہیں اور میں کیونکہ نیٹ فلکس وہ کرتا ہوں بائے کرتا ہوں اس لیے اچھا نہیں بھئی اس میں دیکھئے آخری سٹیج اس میں جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے اے پلس انکم گروپ کی اے پلس انکم گروپ اب یہ ہے کہ ہمارے ڈی ایچ اے میں جو گھر بن رہے ہیں ان میں منڈیٹری ہو گیا ہے کہ آپ کا سینما تھیٹر زور ہو تو وہ لوگ اپنی نیٹ فلکس کے اوپر فلم لگا کے اس کو دیکھتے ہیں جس میں وہ اپنے بزنس پہ بھی گھر میں آویلیبل ہیں ان کی گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں ان کا پیٹرول نہیں لگ رہا وہ جو چاہتے ہیں کھانا پکوا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں فوڈ پانڈا سے جہاں سے وہ چاہیں اپنا کھانا منگوا لیتے ہیں وہ اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کرتے جانا وہ سمجھتے ہیں کہ کہ کہیں جانا اس پہ ٹائم بیسٹ ہوگا اب فلم دیکھنا جو ہے وہ اب اگر دو میاں بیوی اور دو بچے مل کے فلم دیکھنے جائیں تو چار ٹکتے ہیں جو آپ کی چار ہزار روپے کی ٹکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو وہاں پہ پوپکورن اور پیپسی ہے یا کولڈرنگ کوئی بھی ہے وہ اس کا جو ایک کومبو پیک ہے وہ آپ کو تقریباً ہزار آٹھ سو نو سو روپے میں وہ ملتا ہے اس کے بعد آپ ایک سوال ایک سوال اس میں ایڈ کریں اس کا پھر آپ جواب دیں کیونکہ دیکھئے بات یہ ہے کہ جو آپ نے چار سیگریگیشن پارٹ وہ کیے ہیں وہ میں سارے مانتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا دیکھئے کہ ریسٹورنٹ جو لاہور میں یا دنیا میں کہیں بھی ریسٹورنٹ پہ لوگ جاتے ہیں حالان گھر میں بیگم کو کھانا پکانا آتا ہے اور دس دس ملازمین بھی ہیں جو مختلف کھانے پلکاتے ہیں اس کے باوجود لوگ ریسٹورنٹ پہ جانا پسند کرتے ہیں وہ تو ہوتا ہے کہ وینیو جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے اور وینیو اس میں بڑا امپورٹن ہوتا ہے اور پھر آٹنگ لوگ کرتے ہیں یہ اینیمل فلم جو ہے اینیمل فلم رنبیر قبور کی اور وانگا جو ڈائریکٹر ہیں ان کی جو فلم ہے وہ اسی طرح پاکستان میں لاہور میں دیکھی گئی یہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں یہ خرشید محمود قصوری صاحب کے گھر میں ایک جو ہے وہ یہاں دوستوں کو قریبی دوستوں کو بھلایا تو ان میں فلم دیکھی گئی اور وہ نہیں بھی بتا کس طرح سے دیکھی کہ انڈیا سے اس کے رائٹ اور کوڑ جو ہے وہ لیا گیا اور یہاں کھول کے وہ انہوں نے سو پچاس جسنے بھی دوستوں کے انہوں نے اینیمل فلم دیکھی وہ تو ہیں بلیس لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں منی ہے کرونے ہیں تورمے ہیں وہ تو یہ فلم دیکھ رہے ہیں چاہے چاہے منی سینما بھی ہو گھر میں کیوں سینما پہ جانا آٹنگ کرنا یہ بھی ایک کلچر ہے جو اس خطے میں بھی ہے اور باہر ہماری یہ وجہ ہے ہماری یہ تو نعیم بھائی کی جو انہوں نے جو وجوہات بیان کی ہیں اسے بالکل سارا اگری کرتا ہوں میں لیکن یہاں جو سیاسی وجوہات ہیں جو پچھلے تیس پینتیس سال ہمارے ہاں کھیل کھیلا گیا اور دوسرا یہ جو ایک سیاسی ابتری اور بدمنی اور انارکی جو اس ملک کا وہ ونیہ کھاتے پڑی ہے اس سے فلم کا جو وینیو ہے فلم کا جو ادارہ ہے وہ متاثر ہوا ہے اور یہ جو وجوہات ہیں اور میں جو میان کر رہا ہوں بطور جنرلس میڈیا بطور سینئر میڈیا میں کہ ہمارے ہاں جو معاشی ابتری سیاسی ابتری اور جو اس سینما وینیو کو جو برباد کیا گیا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سازش کسی نے کی ہے جو حالات رہے ہیں اس میں بھی یہ سفر کیا ہے یہ بزنس اور یہ اب دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے یہ ایک ہوتا ہے ویہار ہوتا ہے دکان بھی شاپنگ سینٹر بھی ہٹی بھی وہ چلتی ہے جو جب آپ جائیں کھلی ہو جب آپ جائیں سودہ اگر کسی کے پاس آپ ایک دفعہ جائیں گے نہیں جی فلاں میڈیکل سٹور ہے تو کہ جو جائیں یہ فرانہ سیرپ ہے نہیں جی نال دو پتہ کر لو تو پھر جو کلائنٹ ہے یا پیشنٹ ہے وہ نال دے تو ہی جائے گا اس پہ نہیں آئے گا تو یہ ایک ویہار بنانا پڑتا ہے جو ہمارے ہاں ڈس کانٹینیو ہوا ہے ایک عرصے سے اور اس کے بعد پھر ورائٹی ہے یہ حالات بھی بدلے ہیں نئے گیجٹس آئے ہیں نیٹ فلکس آیا ہے اور چوائسز بدلی ہیں اور یہ ایک یوٹیوب پہ آپ دنیا کی ساری فلمیں دیکھ سکتے ہیں ایرانی بھی اور ہالی ووڈ کی بھی کسی بھی ملک کی انگلینڈ کی امریکہ کی ہالی ووڈ کی سر اس میں میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارا جو پاکستان کا کلچر ہے اس میں ہمیں کسی چیز کی ٹریننگ کم دی جاتی ہے انڈر پاس ہم صبح اٹھتے ہیں رات و رات کو انڈر پاس بان جاتا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کدھر سے نگل کے کدھر جانا ہے جیسے دیکٹیٹ سینٹر کے سامنے گلبرگ میں پول بان گیا تو میرا آفیس گلبرگ میں ہی تھا تو میں ایک دن چڑھتے فون سنتے سنتے اس پول پہ چڑھ گیا جو سیدھا ہی بڑھنا ہوا تھا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو میں کینٹ میں اتر گیا تو میں نے یہ کیا یہ پول چلا گیا تو ہمیں ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے اس کا بیڈ ایکسپیننس کر کے جیسے کلما چوک گرانے کے بات وہاں جو انہوں نے یو ٹرن بنایا تو میں اپنے جو ٹرن گھر جاتے ہوئے وہ دو دفعہ گھوم کے واپس پھر لیبرٹی آ گیا تھا تو یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا اسی طرح یہ ملٹی پلیک سکرینز ہیں مجھے اگر ایک فلم دیکھنی ہے اگر مجھے امرو ایار کے لیے میں نے اپنی فیملی کو تیار کیا ان کو بتایا کہ امرو ایار آرٹس کے فین اس کے میوزک ڈیریکٹر کے فین اس کی ہیرون کے فین اس کے فین وہ سارے لوگ اس ڈیریکٹر کے فین اس ہی سینما میں جاتے تھے اور ان کو پتا تھا تینوں شو اسی کے چلنے ہیں اب یہ جو ملٹی سکرینز جو ملٹی سکرینز کا انوائرمنٹ ہے کہ ہمیں بتائے نہیں گیا اس کے لئے ٹرین نہیں کیا گیا اس کو زمانے کو وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتا صرف مطلب ان فین کے لیے یا کسی خاص اجنڈے کے لیے یہ تو ڈھالنا ہی پڑے گا اور پڑتا ہے نئی چیزیں ایڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں تو تو یہ بتائیں کہ کپرا خان کیسی لگتی ہے آپ کو کپرا خان اچھی آٹسٹ ہے نہیں لیکن یہ دیکھیں میں بھی کپرا خان مجھے بھی بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی اچھی آٹسٹ ہیں بڑی خوش اخلاق ہیں جب بھی یہ ہوتا ہے جو عید شوز ہوتے ہیں یا کبھی ان کو بلایا ہے تو بہت اچھی آٹسٹ کی اور بڑی خوش اخلاق ہے لیکن بات یہ ہے کہ فلم کے لیے ہیروین کے لیے دراما تو دیکھیں گھر میں آپ نے دیکھنا ہے کسی طرح بھی چل جائے نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے جی تو ایک تو کپرا کا جو سا یعنی وولیم جو ہے وہ تھوڑا وہ بڑھا ہے انہیں دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس میں جب ہیروین ہیروین ہوتی ہے مدو بالا ہیروین ہوتی ہے بابرا شریف ہیروین ہوتی ہے دیپکا پیڑکون ٹھیک ہے اور ہیروین اور بھی ممتاز بیگم مادری تو ہماری ریما نیدی بلکل ریما ہی نہیں میں آثرا ہوں کہ ریما بڑی کام ہماری ہیروین تو بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا کبرا کا یہ جو فلم تھی کیا نام ہے ابھی ابھی یہ تھوڑا وہ اپنا خیال لکھنا پڑے گا اور اگر وزن زیادہ ہو تو پھر جو ہے وہ اچھا یہاں انجمن کا وزن زیادہ ہی رہا ہے تو دیکھیں نا میں وہ یہ لیکن وہ جس سینما کی ہیروین انجمن رہی ہے وہ آڈینس کبرا کی نہیں ہے کبرا کی آڈینس جو ہے وہ zero figure والی ہے مجھے لگتا ہے تو کبرا کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا انجمن کی آڈینس سے تو فلم چھن گئی ہے وہ جو آڈینس تھی آج وہ ڈرتی ہے وہ گھبراتی ہے سینے پلیکس کی طرف جاتے ہوئے اور وہ اس انوائرمنٹ کی آدھی نہیں تھے وہ لوگ وہ تھے جو ہاتھ ڈال کے کھڑکی میں سے ٹکٹ نکالتے تھے اور کمیز پڑ جاتی تھی اور ان کا ایک فیشن تھا ایک ان کا جنون تھا اور ان کا ایک جنون ہوتا تھا شوق تھا اور وہ کار نمہ کرتے تھے ٹکٹ نکال بڑا کام ہوتا تھا تو وہ لوگ فلم دیکھنے آتے تھے جو بلکل بی سی انگم گروپ جو تھا ان کے لئے فلم تھی انٹرٹین منٹ تھی مجھے یاد ہے کہ پہلے جو نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے تو اپنی انٹرٹین منٹ کے لئے سینما جا کرتے جی انسٹیڈ آف مکڈونل جانا یہ ہوتا ہی نہیں تھا مکڈونل اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا یہ ہنی من ہوتا تھا جس کو فلم دیکھنا کہتے تھے فلم دیکھ جا رہے تو یہ بہت بڑی انٹرٹین منٹ ہوتی تھی اب انٹرٹین منٹ کے ذرائع اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ اور دنیا کے میں آپ کو گھرگار کے عید کی فلموں پر لاؤں گا اور اس پہ جو ہے بیڑیا فلم ہے دا ہنٹر اس کو ہم الگ سے انڈیپنڈنل ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس میں ایک تو شریک ہیں نئی مزیر صاحب اس کا حصہ ہیں اور دوسرا اس کے لیے ہمیں سپیشل بلائی بھی گیا تو اس فلم کا ہم نے الگ سے کرنا ہے تو باقی یہ عید کا جو وہ سلسلہ تھا اس میں کوئی بھی فلم اپنا رنگ نہیں جمع سکی یہاں پاکستان میں اب اگر کوئی فلم بریک ایون بھی کر جاتی ہے تو وہ بھی کامیاب سمجھی جاتی ہے ہمارے ہاں اب تک جو ریکارڈ ہے مولا جٹ کا وہ قائم ہے اس کا تقریبا ساڑھے تین سو کروڑ منافع کمایا پرڈیوسرز نے اور ڈائریکٹر نے بلال چھوٹی سی اوبزرویشن ہے اس پیارے میں ہمیں جو فلم پڑھی ہے اس کے اندر فلم میں جو جتنے دیپارٹمنٹ بتائے گئے ہیں اس میں مجھے تال ہوتی ہے جمالیات ہوتی ہیں لیکن ایک کہانی جو ہے اس کا جو روانی ہے وہ رکھ جاتی ہے سر یہ ار لیے وہ پورا گانا کہتی ہے کہ ایمہ مالی تو یہ سیچویشن مجھے آپ چاہت سرور میر کیوں پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں میوزک کا مدہ ہوں میں میوزک کے خلاف نہیں ہوں لیکن ایک 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 ساڑھے تین سو کروڑ اس میں آپ میوزک کی گنجائش کیوں ڈال ڈائریکٹر کو اس سے بہت عزت ملی رائٹر کو اس سے بہت عزت ملی پروڈیوسر کو اس سے بہت پیسہ ملا ٹیکنیشن کو اس سے بہت عزت ملی ایکٹرز کو اس سے بہت فائدہ ہوا اگر ایک میوزک ڈائریکٹر کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا سر اس کے گانے ہو جاتے تو سنگرز کو بھی وہ عزت ملی میرا خیال اخلاقی بنیادوں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عبدالستار ایدی سینٹر کے زیر تمام فلم بنائی جائے تو اس میں ہر دپارٹمنٹ کو ہمارا چنہ دا بھی گانا ہندہ سائرہ نسیم دا بھی ہندہ باجی ترنم ناز دا بھی ہندہ تو میں یہ حسرہ ہوں یہ ضرور نئی مزید صاحب کی رائے ہیں کہ اگر اس میں میوزک جو بیگرون میں تو ہے یہ کہا بھی گیا تھا جب ریلیز فلم ہوئی تھی کہ میوزک کے اپنے سب کانٹیننٹ کی روایت بھی ہے اب اگر بلال نے وہ کہا کہ یہاں ہالی ووڈ رائج کر دیا جائے تو پریکٹس ان کی کامیاب بھی ہوئی ہے لیکن ایک اتراز مکشی وزیر گھرانے سے کہ اس میں اگر میوزک بھی ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہے سر دیکھیں ہمارے میوزک کے لوگوں کے حالات ہیں ہمارے جو میوزک ڈیریکٹر ہیں وہ اس وقت جو کام کر رہے آپ کو پتہ اتنے بڑے نام ہمارے پاس ظلفکار علی صاحب ہیں مرشد صاحب ہیں جو اس وقت فلم کے سینئر لوگوں میں رہ گئے ہیں اب ان لوگوں کو اگر یہ فلم میں کام نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے سر ٹی وی پہ میوزک نہیں ہو رہا کسی چینل پتی جائے نہیں یا یہ نوید ناشاد ہے تو واجد ناشاد صاحب کا بیٹا ہے اور ناشاد صاحب کے پوتا ہے تو یہ بھی میوزک کے لوگ ہیں آپ کر رہے ہیں بات انسانی بنیادوں پہ اور میں اس وقت جو ہے ہارڈ کور سٹانس میں نے لیا ہے کمرشلی جو چیزیں مارکیٹ میں ہٹ ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے ٹیکنیشنز ہیں ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو زندہ رکھنا معاشی طور پہ اور فنی طور پہ یہ سوسائیٹی کا ریاست کا حکومت کا اور سب سے پہلے ریاست سے پہلے سب سے پہلے ہمارا سوسائیٹی کا میں میڈیا مین یہ بھی نعیم بھائی بھی موسیقی کا توکاری نہیں ہے کام لیکن یہ بھی میڈیا مین تو ہمارا ہم سب کا کام ہے کہ ظلفقار علی صاحب ہوں مرشد صاحب ہوں یا اور لوگ ہوں ان کا ان کی مصروفیت اور ان کے فن سے استفادہ کرنا یہ ہمارا کام ہے اور یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے دیکھیں فلم میں اگر میوسک کے بغیر ہوگی گانوں کے بغیر وہ فلم جب تک فلم دیکھی جائے گی تب تک ہے گانے آپ کو پتا ہے کہ ریکال کرتے ہیں فلم کو آج اگر چپن سال کے بعد بدوپدی گانا ہٹ ہوا ہے اور وہ دوبارہ سے ریکال ہوا ہے تو لوگوں کو فلم کی تو آرکائیول ویلیو تھی آپ کو ہیر رہا جا گانے یاد ہیں وہ ایک خاص ایج تک آرکائیول ویلیو رہی ہے آج بھی لوگ سنتے ہیں ہوگا آپ کے سنگر آج میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں جیسے اس پیریڈ سے نکل آئیں اور آگے ان کا گانا ہے جانو سن ذرا احمد 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 اس کی آرکائیول ویلیو ہے یہ درمیان میں انہوں نے اپنے زور بازو سے وہ اس میں وصول کیا ہے اور پھر وہ چھولے اگر بلکل پھر دیکھا جو چہرہ تیرا وہ اس کی آرکائیول ویلیو ہے پھر کچھ اور چیزیں جیسے یہ خلیل الرحمان کمر نے لکھا ان کے لئے راحت فتیلی خان نے جو یہ میدان جو ہے اس میں کمی آئی ہے یہ ریڈیس اس کا چھوٹا ہوا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے مجاجن کی مثال آپ بول گئے ہیں مجاجن نے ایک بری انڈسٹری کو گرتی انڈسٹری کو میوزک کے سارے پر ریشو بہت تھوڑی ہے نا ریشو تھوڑی ہے آئی آئی دیکھیں اسی فلم کی انہی فلم کی ریش کے اندر مجاجن بھی دوبارہ سکرین کی گئی ہے اور روڈین سینما میں وہ لگی ہے لوگ اس کو بھی دیکھنے گئے ہیں تو یہ ایک فلم کا میوزک بیٹ تھا فلم بیٹ تھی تو اگر یہ رکھ لیا جاتا تو میرا ایک ریکویس تھی مطلب نہیں ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن گانے سے فلم کی ریکال ضرور ہوتی ہے اس لئے گانا میرا خیال ہے بہت امپورٹن ہے لیکن یہ ہے بیلال لشاری کی اس فلم کو اسی طرح پذیر آئی ملی تو وہ اور جو ہے لوگ بنائیں تو اس میں ایکسپیرینس ہوتے رہے کہیں کم میوزک ہو کسی میں زیادہ ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ فلم کا جو فارمولہ ہے بغیر فلم کے بغیر میوزک کے نہیں وہ کلک ہوئی ہے اس طور پر اس کو بھی ملوزے خاطر رکھا جائے اور سب آرٹسٹوں کو ساتھ لے کے چلا جائے یہ یعنی پروجیکٹ ہونا چاہیے اس ویلاگ میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویلاگ